جن نے یہودیوں کو بگایا ان کا نام صحابہ ہے جن نے نسرانیوں کو بگایا ان کا نام صحابہ ہے جن سے مجوشی ٹر گئے ان کا نام صحابہ ہے جو روم پر چڑ گئے ان کا نام صحابہ ہے جن نے فارس پتہ کیا ان کا نام صحابہ ہے جن نے کیسرا کیسرا کے گنگن ہرا دیئے ان کا نام صحابہ ہے جو زمینوں پر پڑھتے چلے گئے ان کا نام صحابہ ہے اور جن کے لئے سمدروں نے راستہ چھوڑا ان کا نام صحابہ ہے اور جن کے گھوڑے دریاؤں پہ توڑ پڑے ان کا نام صحابہ ہے جن نے چنگلات گھراس کیے ان کا نام صحابہ ہے اور جن کے لئے چنگل کے درندوں نے چنگل خالی کر دیا ان کا نام صحابہ ہے اور جن کی بات ہواوں نے مانی ان کا نام صحابہ ہے جن کی بات دریاؤں نے مانی ان کا نام صحابہ ہے جن سے پیار حضور نے کیا ان کا نام صحابہ ہے جن سے محبت حضور نے کی ان کا نام صحابہ ہے توجہ کرو میری طرف جن کو ہاتھ اٹھا کر رسول نے مانگا ان کا نام صحابہ ہے جن کے لئے حضور نیاسو بھائے ان کا نام صحابہ ہے جو پیغمبر کے سب پہ رہے ان کا نام صحابہ ہے جو نبی کے نمازی بنے ان کا نام صحابہ ہے جو مقتنی بنے ان کا نام صحابہ ہے جو صفو میں کھڑے ہوگئے ان کا نام صحابہ ہے جو عہد میں آگئے ان کا نام صحابہ ہے جو خیبر میں کھڑے ہوگئے ان کا نام صحابہ ہے جو تبور پہ چڑھ دھوڑے ان کا نام صحابہ ہے جو دنیا کو فتح کرتے چلے گے ان کا نام صحابہ ہے جو قربتوں میں قرابتوں میں عزتوں میں عزتوں میں حضور کے آگے پیچھے چلتے رہے ان کا نام صحابہ ہے جو نے اسلام کی پکا کو اپنی پکا سے زیادہ ملصب رکھا ان کا نام صحابہ ہے رہتی دنیا تک جو دین پہنچا گے ان کا نام صحابہ ہے بابا سنا میری بات کو جو کندھار پہنچے ان کا نام سابہ ہے جو کابل پہنچے ان کا نام سابہ ہے جو بشاور پہنچے ان کا نام سابہ ہے جو سکر پہنچے ان کا نام سابہ ہے جو روڑی پہنچے ان کا نام سابہ ہے جو پنچگور پہنچے ان کا نام سابہ ہے جو کلات پہنچے ان کا نام سابہ ہے دریاؤں میں پہنچے ان کا نام سابہ ہے افریقہ کے جنگلات تک پہنچے ان کا نام سابہ ہے اور جن کے دب بدم سے دیے ان کا نام صبح ہے وہ عمت سے ان کا واسطہ توڑنا چاہتا ہے رابطہ توڑنا چاہتا ہے میں عمت اور ان کا راستہ چھوڑنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں خوشبو پھرنا چاہتا ہوں اس بڈبوح کے جواب میں خوشبوح کی ضرورتی پغمینی جیسے بڈبودار کے اس جواب میں جنگی بی جیسے خوشبودار پیدا ہوا خمینی جیسے خوشبودار کے جواب میں جگدی جیسا خوشبودار پیدا ہوا خوشبودار پیدا ہوا خوشبودار مقابلہ رہا کفر اور اسلام کا مقابلہ رہا باطل اور عاطل کا مقابلہ رہا صالح و عمامدار کا مقابلہ رہا ہر طور میں وہ سامعہ کر روک دل رہے خمینیت آج پہنچ رہی ہے شکمیت آج جبا کرائیے الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام والا ملا نبی آبادہ اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویغفر لکم ذنوبکم وقال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتادو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذین يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ على شر صدق اللہ العظيم واجب الاحترام علماء کرام شتیج پر موجود زعماء علماء سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات اور پنڈال میں موجود غیرت من با وفا بہادر ندر بے باگ بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج کی یعظیم و شام کانفرنس جو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے نماز مغرب کے بعد سے آپ مسلسل علماء اور خدباء وائزین و مبلغین کے بیانات سمات فرما رہیں ساتھ ساتھ شعراء کے کلام کو بھی آپ نے سنا اور آپ مصدفیز ہوئے رات کا کافی حصہ بھی چکا ہے میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا سب سب پہلے اس خوبصورت کانفرنس کے نقات کر آپ کے زل لے آپ کے ٹاؤن آپ کے حلقے کے ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شاباش دیتا ہوں دعا گو ہوں اللہ تعالی ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ کانفرنس شہدہ کے نام سے منصوب ہوتی ہے اور ان کی یاد میں کی جاتی ہے اس کانفرنس کو عنوان بہت خوبصورت ہے محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ اس پر گفتگو مجھے یاد ہے کہ میں نے گزشتہ سال آپ عزرات کے سامنے کی تھی دورانا نہیں چاہتا آغاز میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے تقریریں اور واز بہت کیے اور بہت سنیں اس سے ایک قدم آگے بھی ہم نے بڑھنا ہے یہ سننے اور سنانے سے اگلا قدم کیا ہے اگلا قدم یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور عمل کیسے کرنا ہے جو ہم نے سننا ہے اسے دل میں نہیں رکھنا اسے اپنی جان میں نہیں رکھنا اسے جہان میں رکھنا ہے اور جہان میں رکھ کر سب کو بتانا ہے ہم کیا چاہتے ہمارا نکتہ نظر کیا ہے یہ جو روزانہ کے حساب سے کراچی میں اس وقت اجتماع ہو رہے ہیں میں میں پنجاب کا سفر کر کر آیا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ کراچی میں رہ کر آرام کا موقع ملے گا میں بلچستان کے سفر پر چلا گیا میں واپس آیا تو میں نے سمجھا شاید یہاں محول اچھا رہے آپ دیکھ رہے ہیں رات کا ایک بج رہے اور میں آپ کے سامنے سٹیج پر کل مجھے پھر کہیں جانا ہوگا آپ تو خیر آرام کر لیں گے ہم نے پھر ایک نئے میلے میں شرکت کرنی ہوگی یہ جو روزانہ میں اشتماعات کر رہے ہیں یہ ہمارے دوست بہت خوبصورت عنوانات اپنے اشتہارات پر لکھتے ہیں اور لکھ عجیب اور خوبصورت بات بتا رہا ہوں کہ عنوان کو کسی طرح سے بھی یہ لے کر آئیں اس عنوان کے خلاصہ ہوتا ہے اور اس عنوان کے لبے لباب ہوتا ہے اور وہ عنوان ہر شخص کو سمجھ آرہا ہوتا ہے کہ اصل بات کیا کہنا چاہتے ہیں یہ اشتہار نئے نہیں کیوں بناتے ہیں اس لئے کہ ہر لحظ اور طرف سے یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں چم جس طرف سے بھی اسلام کی طرف آگے تمہیں اس طبقے کا سہارا ضرور لینا پڑھے گا جسے دنیا صحابہ کہتی ہے اگر آپ محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ کو تلاش کریں اور آگے کو بڑھیں تو اس میں بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں جب آپ عظمت صحابہ کی بات کریں اس میں بھی آپ صحابہ نظر آئیں گے آپ صیرت النبی کی بات کریں اس میں بھی آپ صحابہ نظر آئیں گے آپ ختم نبوت کی بات کریں اس میں بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں گے خاتم المعصومین عنوان رکھیں اس میں بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں گے صیرت رسول فرغرام رکھیں اس میں بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں گے اسلام زندہ بات آپ کہہ دیں اس میں بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں گے جہاد کا عنوان رکھ دیں اس میں بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں گے آزان کی بات آپ کر دیں اس میں بھی صحابہ نظر آئیں گے کلمے کے جستجوبے لوگوں کو بولائیں اس میں بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں گے بابا تبلیغی اجتماع کروالیں اس میں بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں گے خانقاؤں کی عظمت پر پروگرام کروالیں اس میں بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں گے درس و تدریش سے متعلق کوئی بات کر لیں اس میں بھی آپ کو صحابہ کی بات نظر آئے گی آپ ختم نبوت کے ساتھ شریعت کی بات کریں تب بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں گے چھوڑی اور باتوں کو آپ سیاست کی بات کریں آپ کو صحابہ نظر آئیں گے ریاست کی بات کریں آپ کو صحابہ نظر آئیں گے حاکمیت کی بات کریں آپ کو صحابہ نظر آئیں گے حکمرانی کی بات کریں آپ کو صحابہ نظر آئیں گے بھئی عدالت میں چلے جائیں آپ کو صحابہ نظر آئیں گے قضاء کی بات کریں آپ کو صحابہ نظر آئیں گے قرآن کی بات کر لیں آپ کو صحابہ نظر آئیں گے ایمان کی بات شروع کر دیں آپ کو صحابہ نظر آئیں گے عقیدے کا ذکر چھیڑ دیں آپ کو صحابہ نظر آئیں گے فکر آخرت کی بات کریں آپ کو صحابہ نظر آئیں گے حضور کے بچپن اور لکپن کا ذکر چھینے آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا پیغمبر کی مکی مدنی زندگی کا ذکر کریں آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا نبی کے غار کی بات کریں آپ کو صحابہ کا ذکر نظر آئے گا نبی کے پیار کی بات کریں آپ کو صحابہ کا ذکر نظر آئے گا نبی کے جلال اور وقار کی بات کریں آپ کو صحابہ کا ذکر نظر آئے گا پہلے دور کی بات کریں آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا دوسرے دور کی بات کریں آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا مکی زندگی کو اٹھائیے آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا بیت اللہ کی بات کیجئے آپ کو صحابہ کا ذکر پڑنا پڑے گا مسجد نفی میں آئیے آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا تعمیر مسجد نفی کو اٹھائیے آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا چھوڑیے مسجد نفی کی ہیٹو کی بات کیجئے لگے گارے کی بات کیجئے آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا مسجد نفی کی سبات بات کیجئے آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا چھوڑیے جہاد کے میدان میں جائیے پدر میں اتریئے آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا عوض میں جائیے آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا بابا نبی کے خیمے کی بات کیجئے آپ کو صحابہ کا ذکر نظر آئے گا نبی کے گھر کی بات کیجئے آپ کو صحابہ کا ذکر نظر آئے گا پیغمبر کے لباس کا ذکر کرے آپ کو صحابہ کا ذکر نظر آئے گا پیغمبر کی گفتگو کی بات کرے آپ کو صحابہ کی بات نظر آئے گی نبی کے جلال اور جمال کا تذکرہ کرے آپ کو صحابہ کی بات نظر آئے گی سیرت کو کھولیے صورت کو کھولیے فضیلت کو کھولیے منکمت کو کھولیے آپ کو صحابہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا چھوڑیے قرآن پڑھنا شروع کیجئے الحبتوں سے لے کر و ناس تک کلاوت کیجئے آپ کا صحابہ کا ذکر نظر آئے گا چاہیے جنت الوکی میں کھڑے ہو جائیے آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا چاہیے آپ دنیا کے فتح شدہ شہروں میں چلے جائیے آپ کو صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا بابا پہاڑوں میں چڑھئے صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا دریاؤں میں جائیے صحابہ کا ذکر کرنا پڑے گا کشتی میں بیٹھیں صحابہ کا ذکر کرنے پڑے گا جہاز میں جائیں صحابہ کا ذکر کرنے پڑے گا تلوار اٹھائیں صحابہ کا ذکر کرنے پڑے گا گوڑے پہ بیٹھیں صحابہ کا ذکر کرنے پڑے گا میدان عمل میں کود پڑے صحابہ کا ذکر کرنے پڑے گا ایسا عنوان نہیں ہے جو جذباتی طور پر ہم نے اٹھایا ہے یہ آج کا عنوان نہیں ہے یہ تو قائرات کا عنوان ہے آپ کہیے گفتوں کو کہیے کوئی بات بتائیے کہیے یہ بات ہم کرنا چاہتے ہیں صحابہ کے ذکر کے بغیر اس بات کو کرو کہیے کوئی بات تو لائیے جو بات بھی آپ لائیں گے ذکر صحابہ کے بغیر ممکن اونچی اور اونچی ممکن نہیں ہے یہ جو ہم صحابہ صحابہ کر رہے ہیں یہ جو ہم صحابہ صحابہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہم صحابہ صحابہ کے گوج پیدا کر رہے ہیں یہ دنیا میں خوشبو پھیلانے کے لیے کس لیے کس لیے بھائی سب بولیں کس لیے یہ خوشبو پھیلانے کے لیے خوشبو کی ضرورت تب پڑتی ہے جب بدبو ہو جائے گشتاخ صحابہ سے گشتاخی صحابہ سے بدبو پھیلتی ہے اور صحابہ صحابہ سے خوشبو پھیلتی ہے اس بدبو اور تحفن اور غلاست کو ختم کرنے کے لیے جو کوئی غلیص اپنی زبان سے پڑتا ہے اور معاشرے میں بدبو پھیلاتا ہے پھر کسی معزز آدمی کی ضرورت پڑتی ہے جو میدان میں آئے اس غلاست کا جواب دے کر صحابہ صحابہ کی خوشبو پھیلائے مجھے کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب لفظ صحابہ میں خوشبو کیسے ہے میں نے کہاں گہرائی کی دنیا میں جا تجھے تب پتا چلے گا لفظ صحابہ میں خوشبو کیسے ہے اور اگر میری بات سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں تو صرف صحابہ کو لفظ سمجھتا ہے میں لفظ سمجھتا ہی نہیں تو صحابہ کو لفظ سمجھتا ہے لفظ صحابہ کو لفظ سمجھتا ہے میں نفس نہیں سمجھتا میں تو اسے علم کا سمندر سمجھتا ہوں تو اسے لفظ سمجھتا ہے بابا میں لفظ نہیں سمجھتا اسلام کا قصہ سمجھتا ہوں اسلام کی کہانی سمجھتا ہوں بنیاد سمجھتا ہوں آغاز سمشتو اور آسان سی بات کرنے لگا ہوں اسلام کی خوبیوں کو پھیلاؤ اسلام کی عظمت کو پھیلاؤ اسلام کی بلائیوں کو پھیلاؤ اسلام کے نظام کو پھیلاؤ اسلام کے مزاج کو پھیلاؤ تقریریں کرو واز کرو تفسیریں لکھو مدرسے بناو مساجد بناو مکادب بناو اخلاق دکھاؤ کردار دکھاؤ حکمتیں دکھاؤ عیسار دکھاؤ جذبہ دکھاؤ حریت دکھاؤ آزادی کی بات کرو دین کے کرشمیں دکھاؤ دین کی خوبیوں دکھاؤ دین کی فضاحتیں بتاؤ دین کا نقشہ بتاؤ دین کے عصاب بتاؤ بتاتے چلو کتابوں پہ کتابیں لکھتے چلے جاؤ پھیلاتے چلے جاؤ قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا لیکن اسلام کے نام کو اسلام کے کام کو اسلام کے پیغام کو اسلام کی حیثیت کو اسلام کے منشور کو اسلام کے دستور کو اسلام کے ذبطے کو خوبصورتی کو قانون کو عدل کو انصاف کو عدالت کو حیاء اور وفا کو دین اور شریعت کو متین کو حضور کی سنت کو حضور کے طریقوں کو آپ سمیٹنا چاہتے ہو اور سمیٹ کر چندی لبوں میں کچھ شکڑوں میں اسے بتانا چاہتے ہو اور اگلے کو سمجھانا چاہتے ہو پھیلاؤ تو ساری عمر پھیلاتے چلے جاؤ سمیٹو تو ایک جملا کہہ دو اور وہ جملا ہے صحابہ 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 موسیقی موسیقی امانداری کے ساتھ میری بات مت کیجئے ذرا دل پر نظر کیجئے مزہ آیا نہیں آیا جس جس نے صحابہ صحابہ کیا ذرا دل چیک کرو اسی کو خوشبو کہتے ہیں اسی کو خوشبو کہتے ہیں اگلی بات میں وقت کے اختصار کو ملوز خاتر رکھتا ہوں توجہ کیجئے یہ خوشبو پھیلانے کی ضرورت کیوں پڑی یہ خوشبو پھیلانے کی ضرورت کیوں پڑی بدبو پھیلی بدبو اس ملک میں کس نے پھیلائی بدبو ایشیا میں کس نے پھیلائی بدبو معاشرے میں کس نے پھیلائی پھیلانے والے بہت تھے لیکن ایک شخص ہمارے پڑوسی ملک میں آیا اس شخص کا نام تھا خمینی کیا نام تھا کیا نام تھا کیا نام تھا اس شخص کا نام خمینی تھا اور خمینی نے پڑوس ملک میں ایک انقلاب لایا اور اس نے اس انقلاب کو اسلامی انقلاب کہا اور کہا یہ انقلاب اسلامی انقلاب ہے اور اسلامی انقلاب کا نام دے کر اس نے وہاں حکومت قائم کی یہ اور بات ہے کہ تیارے میں کس نے مٹھایا تھا یہ اور بات ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کون آیا تھا یہ اور بات ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھ کر اس نے محول بتایا تھا یہ اور بات ہے کہ اسرائیل کا وزیراعظم کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بجوایا تھا یہ اور بات ہے کہ فرانس پہ تربیہ کس کی ہوئی تھی یہ اور بات ہے کہ غیروں کے پشت کس کرہات پر تھی لیکن میں اس حقائق کی دنیا میں ابھی نہیں جانا چاہتا کبھی جائیں گے آپ کو حقائق بتائیں گے آج صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے نام اسلام کا لیا اور کہا اسلامی نظام حملہ رہے ہیں اور انقلاب اسلامی انقلاب ہے لا سنیا ولا شیعہ اسلامیہ اسلامیہ لا شر کیا ولا غربیا اسلامیہ اسلامیہ یہ کہہ کر اس نے انقلاب پرپا کیا یاد رکھنا میں آگے چل کے بتاؤں گا اسلامی انقلاب کی جب بھی بات آئے گی تو صدیق کی بات ضرور آئے گی اسلامی انقلاب کا تذکرہ جب بھی ہوگا تو عمر کا تذکرہ لازمی ہوگا اسلامی انقلاب کی بات آئے گی تو اس مام کی سغامت کا تذکرہ لازمی ہوگا اسلامی انقلاب کی بات آئے گی تو علی المرتضی کی بات لازم ہوگی لیکن اس میں یہ ساری باتیں نہیں تھی جواب میں اس نے صرف یہ کہ ان کی باتوں کو نظرانداز کیا بلکہ تنقید شروع کر دی اور تنقید کر کے کہا جو فوج مجھے اللہ نے ایران میں دیئے ایسی فوج اللہ نے حضور کو مکہ اور مدینہ میں نہیں دی تھی یہ کہہ کر اس نے حضور کی جماعت کی توہین کی اور جماعت رسول کو پورا بلا کہا اور یہ کہا یہ انقلاب ہے یہ بات کہہ کر اس کی کتابیں پاکستان میں بھی آئی اس کی کتابیں لبنان میں بھی گئی اس کی کتابیں شام میں بھی گئی اس انقلاب کے سرات دوسرے ملکوں میں پھیلے اس انقلاب کی ذت میں آنے والوں نے اس ماحول میں چنم لے کر اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ایک سلسلہ تھا کہ صحابہ کو امت سے جدا کرو اور امت کو صحابہ سے جدا کرو بدگمانیاں پیدا کرو کہ صحابہ نعوذ باللہ عود میں چلے گئے تھے بدگمانیاں پیدا کرو کہ صحابہ نے حضور کے بعد مسلح چھیل لیا تھا بدگمانیاں پیدا کرو کہ فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی بدگمانیاں پیدا کرو کہ فدق نہیں دیا تھا بدگمانیاں پیدا کرو کہ آپ بس میں لڑ پڑے تھے بدگمانیاں پیدا کرو کہ قومیت میں لڑ پڑے تھے بدگمانیاں پیدا کرو ان کے اندر اصحبیت تھی بدگمانیاں پیدا کرو یہ صحیح مومن نہیں تھے بدگمانیاں پیدا کرو یہ صحیح مسلمان نہیں تھے حضور کے بعد سبائتین کے باقی سارے نعوز باللہ مرتد ہو گئے تھے یہ بدگمانیاں پیدا کر کے امت اور صحابہ کا رشتہ آپس میں توڑ دو نبی اور امت کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو واسطہ ہے اس واسطہ کا نام صحابہ ہے امت کے جو عروج کا نام ہے اس عروج کا نام صحابہ ہے امت کی جو عصد کا نام ہے اس عصد کا نام صحابہ ہے قرآن میں جو جماعت کا ذکر ہے اس جماعت کا نام صحابہ ہے قرآن میں جو مومنوں کا ذکر ہے ان مومنوں کا نام صحابہ ہے حدیث میں جن سے روایتیں لیے وہ رابیوں کا نام صحابہ ہے پیغمبر کی بات کو جنہوں نے سمجھا ان سمجھنے والوں کا نام صحابہ ہے شریعت کو جنہوں نے پہنچایا ان پہنچانے والوں کا نام صحابہ ہے پیغام خدا مصطفیٰ کے ذریعے لے کر دنیا تک جن نے پہنچایا ان کا نام صحابہ ہے پتر میں اتر کر جو کھڑے ہو گئے ان کا نام صحابہ ہے اہت میں تلوارے جن نے نکال لی ان کا نام صحابہ ہے تین سو تیرہ نے ہزاروں کے مقابلے میں کھڑا ہو کر جو جٹ کر کھڑے ہو گئے ان کا نام صحابہ ہے خیمہ میں حضور نے جن کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں گی ان کا نام صحابہ ہے پیغمبر نے جن کے نام لے لے کر ان کی عزت کی بات کی ان کا نام صحابہ ہے نبی جن کو لے کر مکہ سے مدینہ پہنچے ان کا نام صحابہ ہے جو پیغمبر کرکل حسار بنے ان کا نام صحابہ ہے جو مزاجہ رسول بنے ان کا نام صحابہ ہے جو صورت رسول بنے ان کا نام صحابہ ہے جو قرآن کے کلام بنے ان کا نام صحابہ ہے جو انہیں قرآن لکھا ان کا نام صحابہ ہے جو پہلے امت ہی بنے ان کا نام صحابہ ہے جو پہلے یار بنے ان کا نام صحابہ ہے جو نبی کے سسر بنے ان کا نام صحابہ ہے جو نبی کے داماد بنے ان کا نام صحابہ ہے جو رفیق کار بنے ان کا نام صحابہ ہے جو تابدار بنے ان کا نام صحابہ ہے جو عزت اور عظمت کا شہکار بنے ان کا نام صحابہ ہے جو مینارہ نور بنے ان کا نام صحابہ ہے جو ہدایت کی تبلیغ میں آگے بڑھ کر ہدایت کا سرچشمہ بنے ان کا نام صحابہ ہے جن کو فین آ بنو بِمِسْلِ بَا عَمَقْتُمْ بِي فَقَدِحْتَدَوْ قُرْآنَ نَيْقَا ان کا نام صحابہ ہے جنہیں مومنون حق کا قرآن نے گا ان کا نام صحابہ ہے جنہیں مفلعون قرآن نے گا ان کا نام صحابہ ہے جنہیں خاشعون قرآن نے گا ان کا نام صحابہ ہے جنہیں راکیون خدا نے گا ان کا نام ساغا ہے جنہیں ساجدون قرآن نے گا ان کا نام صحابہ ہے جنہیں صدقون کہا جا رہا ہے ان کا نام صحابہ ہے جنہیں صدقون کہا جا رہا ہے ان کا نام صحابہ ہے جنہیں آمنوں کہا جا رہا ہے ان کا نام صحابہ ہے جنہیں آواؤں کہا جا رہا ہے ان کا نام صحابہ ہے جنہیں نصروں کہا جا رہا ہے ان کا نام صحابہ ہے جن کی ہجرت کے تذکرے ہوئے ان کا نام صحابہ ہے جنہوں نے ہجرت کی ان کا نام صحابہ ہے جن کو مومن کہا جا رہا ہے ان کا نام صحابہ ہے جنہوں نے ایمان لیا ان کا نام صحابہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رکھ دیا وہ صحابہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں رکھ دیا ان کا نام صحابہ ہے جن کا کردار محفوظ ہو گیا ان کا نام صحابہ ہے جن نبی کے انگت کھڑے ہوئے ان کا نام صحابہ ہے جن کی بدت کے لیے آسمان سے فرشتے ہوترے ان کا نام صحابہ ہے جبرائی جن کے لیے گوڑے پر بیٹھ کر آیا ان کا نام صحابہ ہے جو پدر میں ڈٹے ہوئے ہیں ان کا نام صحابہ ہے پھر جو کٹے ہوئے ہیں ان کا نام صحابہ ہے پھر جو گرمال ہوئے ان کا نام صحابہ ہے جو پاتالوں میں اتر گئے ان کا نام صحابہ ہے جنہیں بیوی بچے چھوڑ دیئے ان کا نام صحابہ ہے جنہیں قوم قبیلہ چھوڑ دیا ان کا نام صحابہ ہے جو بڑھتے گئے ان کا نام صحابہ ہے جو چڑھتے گئے ان کا نام صحابہ ہے جو بلندی پہ گئے ان کا نام صحابہ ہے جنہوں نے مکہ فتح کیا ان کا نام صحابہ ہے جنہوں نے بیت اللہ صاف کیا ان کا نام صحابہ ہے جو چھت پر چڑھ کر عزام دیتے ہیں ان کا نام صحابہ ہے جو کلمہ حق کہتے ہیں ان کا نام صحابہ ہے جو تصور بن گئے جو تصویر بن گئے جو عزت بن گئے جو عزمت بن گئے جو شہرت بن گئے جو مقام بن گئے ایمان بن گئے ایکان بن گئے عقیدہ بن گئے نظریہ بن گئے صداقت بن گئے دیانت بن گئے امانت بن گئے شرافت بن گئے حیاء بن گئے وفا بن گئے جنرت کا پیکر بن گئے حمد کی لکیریں تلیریں بن گئے تدمیریں بن گئے حق کی باتیں بن گئے تقدیریں بن گئے شرافت کے مجسم بن گئے جو میدانوں میں نکل پڑے ان کا نام صحابہ ہے جن نے جنگیں فتح کی ان کا نام صحابہ ہے جن نے باطل کو دبایا ان کا نام صحابہ ہے جن نے یہودیوں کو بگایا ان کا نام صحابہ ہے جن نے نصرانیوں کو بگایا ان کا نام صحابہ ہے جن سے مجوسی ٹر گئے ان کا نام صحابہ ہے جو روم پر چڑ گئے ان کا نام صحابہ ہے جن نے فارس پتہ کیا ان کا نام صحابہ ہے جن نے کیسرا کیسرا کے کنگن ہرا دیئے ان کا نام صحابہ ہے جو زمینوں پر پڑھتے چلے گئے ان کا نام صحابہ ہے وہ جن کے لیے سمدروں نے راستہ چھوڑا ان کا نام صحابہ ہے اور جن کے گھوڑے دریاؤں پہ دوڑ پڑے ان کا نام صحابہ ہے جن نے چنگلات گھراش کیے ان کا نام صحابہ ہے اور جن کے لئے چنگل کے درندوں نے چنگل خالی کر دیا ان کا نام صحابہ ہے اور جن کی بات ہواوں نے مانی ان کا نام صحابہ ہے جن کی بات دریاؤں نے مانی ان کا نام صحابہ ہے جن سے پیار حضور نے کیا ان کا نام صحابہ ہے جن سے محبت حضور نے کی ان کا نام صحابہ ہے تمجھو کرو میری طرف جن کو ہاتھ اٹھا کر رسول نے مانگا ان کا نام صحابہ ہے جن کے لئے حضور نیاسو بھائے ان کا نام صحابہ ہے جو پیغمبر کے سب پہ رہے ان کا نام صحابہ ہے جو نبی کے نمازی بنے ان کا نام صحابہ ہے جو مقتنی بنے ان کا نام صحابہ ہے جو صفوں میں پھڑے ہوگے ان کا نام صحابہ ہے جو عہد میں آگئے ان کا نام صحابہ ہے جو خیبر میں کھڑے ہوگے ان کا نام صحابہ ہے جو تبور پہ چڑھ دھوڑے ان کا نام صحابہ ہے جو دنیا کو فتح کرتے چلے گے ان کا نام صحابہ ہے جو گربتوں میں قربتوں میں عزتوں میں عزتوں میں حضور کے آگے پیچھے چلتے رہے ان کا نام صحابہ ہے جن نے شراب کی بکا کو اپنی بکا سے زیادہ ملصب رکھا ان کا نام صحابہ ہے رہتی دنیا تک جو دین پہنچا گے ان کا نام صحابہ ہے بابا سنا میری بات کو جو کندھار پہنچے ان کا نام صحابہ ہے جو کابل پہنچے ان کا نام صحابہ ہے جو بشاور پہنچے ان کا نام صحابہ ہے جو سکھر پہنچے ان کا نام صحابہ ہے جو روڑی پہنچے ان کا نام صحابہ ہے جو پنچگور پہنچے ان کا نام صحابہ ہے جو کلات پہنچے ان کا نام صحابہ ہے دریاؤں میں پہنچے ان کا نام صحابہ ہے افریقہ کے جنگلات تک پہنچے ان کا نام صحابہ ہے اور جن کے دم پہ دم سے آج بھی دین دنیا میں موجود ہے ان کا نام صابہ ہے کریا کریا جن کی صدائے لگتی ہے ان کا نام صابہ ہے وہ امت سے ان کا واسطہ توڑنا چاہتا ہے رابطہ توڑنا چاہتا ہے میں امت سے ان کا راستہ چھوڑنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کھولنا چاہتا ہوں خوشبو پھیلانا چاہتا ہوں اس پدبو کے جواب میں خوشبو کی ضرورتی پغمینی جیسے پدبودار کے اس جواب میں جنگوی جیسا خوشبودار پیدا ہوا پتمو اور خوشبو کا مقابلہ رہا کفارم اسلام کا مقابلہ رہا دل اور آتل کا مقابلہ رہا سالی و عمام سار کا مقابلہ رہا ہر دور میں وہ سام رہا کر روکتے رہیں خمیدیت آج پہنچ رہی ہے جگدیت آج جمع کر رہی ہے توجہ رہے میری طرف کھڑے رہے بلکہ توجہ رہے ظلمت ادھر سے آئی روشنی ادھر سے آئی عدابت ادھر سے آئی محبت ادھر سے آئی نفرت ادھر سے آئی عقیدت ادھر سے آئی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا پاکستان کے لوگوں کو مسلمانوں کو دیابندیوں بھریلویوں اہل حدیثوں کو آپس میں لڑا کر ہم اسلام پر ہم ناور ہوں حق نباز تجھے سلام ہے تُو نے سب کو ایک کر کے انہیں بتا دیا اس ملک میں تم صحابہ کی گستاغی نہیں کر سکتے ہم نے آج کے اجتبام میں یہ اجتبام کرنا ہے آدھ اور عظم کرنا ہے جنگوی کے مشر کو زندہ رکھتے ہوئے خمینیت کے نظام کو پاکستان میں نہیں آنے دیں گے 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 اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ لوگ ہمیں کہتے تھے ہمیں خمینی انقلاب چاہیے ہمیں ایرانی انقلاب چاہیے آج ایران کی عوام نے اس انقلاب کو مسترد کر کے بتا دیا خمینی انقلاب تو ایران میں نہیں چل سکا محبت انقلاب جہان میں چل رہا ہے اس انقلابی جدوجہد میں ساتھ دوگے کدم بڑھاؤگے آگے بڑھوگے یہاں سے جانے کے بعد بائیس جماعتی سونی تک ایک ایک آدمی سو سو آدمی کو دعوت دے گا ہاتھ وہ کھڑے جو کر سکے میرے کافلے میں شامل میرے کاروان میں شامل کوئی کم نظر نہیں جو کٹ نہ سکے عظمت صحابہ پر وہ میرا ہم سفر نہیں میرے کاروان میں کوئی کم نظر نہیں جو کٹ نہ سکے عظمت صحابہ پر وہ میرا ہم سفر نہیں وہ سفر جدا کر لے میرے ساتھ وہ ہیں جس نے سر پہ کفن رکھا ہو عظم کر لیا ہو جینا بھی صحابہ کے لیے مرنا بھی صحابہ کے لیے صبح بھی صحابہ کے لیے شام بھی صحابہ کے لیے دن بھی صحابہ کے لیے رات بھی صحابہ کے لیے اجالے بھی صحابہ کے لیے روشنی بھی صحابہ کے لیے تم بھی صحابہ کے لیے ہم بھی صحابہ کے لیے جماعتی الثانی کا مہینہ آنے والا ہے جماعتی الثانی کے اس مہینے میں یکم سے لے کر اکیس تک پروگرام کراؤ گے عنوان کیا ہوگا خلیفہ بلا فصل عنوان کیا ہوگا بچوں کے جنوس نکلیں گے بڑوں کے جنوس نکلیں گے اکیس تک مسلسل پروگرام ہوں گے آپ جتنے آج یہاں ہوں سب نے اپنے اپنے لوگوں کو دعوت دینی ہے بائیس جماعتی الثانی کے لیے تیار کرنا ہے کروگے کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے کروگے تیار کروگے میں شہر کے مختلف علاقوں میں جاتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے مولنہ صاحب سب سے بڑا جنوس ہمارا ہوگا تم کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو میں باقیوں کو تمہاری طرف سے پیغام دے دوں کہ یہ ہزاروں گاڑیوں پر مشتمل تو یہاں سے لوگ نکلیں گے ایسا ہوگا ہر آدمی کتنے بندے دعوت دوگے شاہد لے کر آگے آج سے محنش شروع کروگے ہم تمہیں بتائیں گے یہ ملک ستیق کے غداروں کا نہیں وفاداروں کا ہے ثابت کروگے باتوں سے نہیں عمل سے ثابت کروگے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ جس جس نے کلمہ پڑا ہاتھ کھڑے کریں سب نے پڑا ہے ماشاءاللہ بھئی تو سب نے پڑا ہے ہاتھ سب کے کھڑیں ہم کلمہ پڑ کے عظم کرتے ہیں مدہ صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی کریں گے کروگے مدہ صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی کروگے سارے کروگے پہلے دو باتیں کرتا تھا اب تین باتیں کرتا ہوں تیسری کیوں جب ملک میں انتشار ہو رہا ہے اداروں کے خلاف ساششے ہو رہی ہیں ملک میں اصابیت لسانیت قومیت فرقہ واریت کو ہوا دی جاری ہے جب ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے اصاب رسول کو گالیاں دی جاری ہے انہیں برا بلا کہا جارہے ہیں پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مدہ صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی کریں گے اور دفاع پاکستان بھی جو جو کریں گے ہاتھ کھڑا کریں کروگے ہمارا مطالبہ اس ملک میں قانون بنایا جائے صحابہ کی عزت اور تحفظ کا قانون صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کو قادیانیوں کی طرح کافر قرار دیا جائے گشتاکی کرنے والوں کو سزا دی جائے اور سزا سزائے موت دی جائے محنت کروگے اگر قانون نہیں بنتا اور آواز لگتی ہے آ جاؤ آپ نے آنے اسلام آباد جاؤ جانے محنت کروگے ہلکے بناوگے آپ نے کلمہ پڑا ہاتھ کھڑے کیے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے کلمہ پڑھ کے آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کیا اور وعدہ کر کے آپ سب جماعت میں شامل ہوگے ہاتھ کھڑے کرو جو جو شامل ہوگیا آباد صاحب یہ دیکھو سب شامل ہوگے آپ ایک دن میں تین مہینوں میں سو کروگے میں نے ایک دن میں ہزاروں کر دیئے سب ساتھ چلوگے ساتھ دوگے ساتھ جاؤگے چندے لگاؤگے ہلکے بناوگے محنت کروگے تبلیغ کروگے ملک میں امن پھیلاؤگے نمازیں ادا کروگے محبتیں قائم کروگے پڑوسیوں کا خیال کروگے ملک کو اچھا بناوگے ملک کو سو ماروگے پھر کا واریت کا خاتمہ کروگے صحابہ صحابہ کروگے واہ صحابہ واہ کہوگے صحابہ زندہ بات کہوگے شانِ صحابہ زندہ بات کہوگے جب بائیس جماعتی صلی اللہ کو آپ جنوز میں آ رہے ہوں گے تو کیا نعرہ لگائیں گے واہ صحابہ ہم واہ صحابہ واہ نعرہ لگاتے ہوئے آئیں گے اب تو رمان بندھانی وسیم اور ناصر بندھانی کی روحیں اس دن خوش ہوگی کہ ہم سے چاہنے والے آج اس طرح سے بار نکلیں کہ دنیا کو پتا چل رہے یہ اور نئی شہدہ کے وارث ہیں صحابہ کے غلام ہیں